ویڈیو کو سٹارٹ سے انڈ تک ضرور دیکھے گا اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جناب آپ سب امید ہے کہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خوش پاش ہوں گے ہن سے مسکراتے ہوں گے اور میرے ساتھ ہوں گے ویلکم کہوں گے آپ سب کو کوکنگ انوشیس ٹائل میں آج ہم بنائیں گے چائنیز اور چائنیز میں ہم بنائیں گے فرائیڈ رائس اور چکن منچورین پہلے فرائیڈ رائس کی ریسپی تیار کریں گے اس کے لئے میں نے رائس لیے ہے ہاف کے جی اور ان کو بوائل کر لیے سمپل نمک کے ساتھ تین سے چار جوے لہسن چوپ کر لیے ون ٹی سپون کالی میچ اور ون ٹی سپون سفید میچ سرکہ سویا سوس چلی سوس ون ون ٹی سپون گاجر دو عدد اور ان کو میں نے کش کر لیا آپ چوپ بھی کر سکتے ہیں ایک شملہ میں چوپ کر لیے بلکل باریک اور تقریباً فور تو فائیڈ سپون بند گو بھی دو عدد میں نے لیا ہے انڈے اور ٹو ٹی بل سپون ہم یوز کریں گے آئل چاور میں نے سمپل نمک کے ساتھ بوائل کی ہے اور کوئی بھی مسالہ وغیرہ کچھ بھی ایڈ نہیں کیا پین میں ہم نے شامل کر دیا ہے ٹو ٹی بل سپون آئل اور اس میں ہم شامل کر دیں گے گارلک لہسن چاپڈ تقریباً ون ٹی سپون جتنا اور اس کو ہم ہلکا سا سوٹے کر لیں گے اور اس میں شامل کر دیں گے دو عدد انڈے اور جھٹ پٹ سے ہم نے انڈوں کو کر لینا ہے فوراں سے کوک کر لینا ہے تاکہ بہت بڑے چنکس نہ بنیں تو جیسے ہی انڈے کوک ہو گے تو ہم نے اس میں ویجیٹیبلز شامل کرنی ہے گاجر شامل کر لیں ساتھ ہی ہم نے اس میں شامل کر دینی ہے شملہ مرچ اور شملہ مرچ کے بعد ہم اس میں بندگو بھی شامل کر دیں گے آپ ہری پیاز بھی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھی طرح سے مکس کر لیا بہت زیادہ کوک نہیں کریں گے سبزیوں کو بلکل گلانا نہیں ہے صرف مکس کر لیا اور مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ابلے ہوئے چاول شامل کر دیں گے جو کہ میں نے دو کپ لیے ہیں ٹھیک ہے کالی مرچ شامل کر دی سفید مرچ شامل کر دی سر کا چلی سوس سویا سوس تمام چیزیں شامل کر دیں اور اس کو ہم بہت آرام سے سوفٹلی اس کو مکس کر لیں گے صرف اتنی سی کوکنگ ہے فرائیڈ رائس کی کہ صرف آپ نے چیزوں کو مکس کیا اور اس میں آپ نے رائس جو پہلے سے بوائل ہے ان کو مکس کر لیا تو ہمارے مزیدار سے کلر فل سے رائس جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں فلڈن رائس تھے ہافڈن نہیں تھے اس لئے صرف اس کی مکسنگ ہے اس کو کوئی ہم نے دم وغیرہ نہیں لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہ رائس ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں چلتے ہیں چکن منچورین کی ریسیبی کی طرف اچھے چکن منچورین بنانے کے لیے جو انگریڈینٹس ہمیں چاہیے ہوں گے اس میں سب سے پہلے چکن ہے میں نے دو بریس پیس یہاں پہ لیے ہیں اور اس کو بھی ہم کٹنگ کریں گے ایک چکن کیوب لیا ہے آپ چاہیں تو پہلے سے سٹاک بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس وائٹ پیپر ہے بلیک پیپر ہے جو کہ ہم ون ون ٹی سپون یوز کریں گے میں نے یہاں پہ کٹھا سب کچھ رکھا ہے سوس کا بھی اور میڈینیشن کا بھی تو میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی رہوں گی کان فلور یہاں پہ سکس ٹیبل سپون ہے نمک ہے ڈیر ٹی سپون ایک ادھن دنڈا ٹو ٹیبل سپون میدہ ٹو ٹی سپون چلی سوس ٹو ٹی سپون سرکا ٹو ٹی سپون سویا سوس کیچپ ہاف کپ لہسن کی جوے تقریباً چھے سے ساتھ ہے تھوڑی سی ہری پیاس ہے اور ویجیٹیبلز میں شملا مرچ ایک اور ایک پیاس ہے میرے پاس ٹھیک ہے جی تو یہ ہے اس کے انگریڈینٹس سب سے پہلے ہم تمام چیزوں کی کٹنگ جو ہے اس کو ڈن کر لیں گے ہمیں کٹنگ کی سہاں سے کرنی ہے کہ پیاس کو ہم نے سینٹر سے ہاف کر لیا اب اس ہاف پیس کو اگین ہم نے سینٹر سے کٹ کیا اور اس کو ہم نے تین حصوں میں کٹ کر لیا ٹھیک ہے بڑے بڑے چنکس کٹ کرنے ہیں تین حصوں میں کٹ کرنے کے بعد جو اندر کا پارٹ ہے اس کو ہم ریموف کر دیں گے یہ ہم شامل نہیں کریں گے صرف اوپر کے جو تین سے چار لیئرز ہیں وہ ہم شامل کریں گے جو باقی پیاس ہے آپ اس کو کسی اور جگہ کوکنگ میں یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے اوپر کی تین سے چار لیئرز اتار لی اور اندر کا جو پارٹ تھا وہ ریموف کر دیئے اسی طرح سے سیکنڈ کو بھی ہم نے سینٹر سے ہاف کیا اور دن تھری پارٹس میں کٹ کر کے اس کو ہم نے اوپر کی لیئرز اتار دیں شملہ میچ کو ہیڈ ریموف کر دیا اور اس طرح سے اس کی ٹیل سائیڈ بھی ریموف کر دی کیونکہ ہمیں سٹریٹ اس کے پیسز چاہیے ہیں کٹ لگانے کے بعد اندر سے ہم نے اس طرح سے اس کے جو سیڈز ہیں ان کو نکال لینا ہے ٹھیک ہے سیڈز جو ہوتے کوکنگ کریں یہ وائٹ پارٹ بھی ہمیشہ ریموف کیا کریں اس سے بھی ہلکا سا کڑواہ ہٹا جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو آپ دیکھ لیں کہ اتنی چوڑائی ہونی چاہیے جو پیسز میں کٹ کر رہی ہوں اور اتنے چوڑے پیس کٹ کرنے کے بعد ان کو سینٹر سے ہاف کٹ کر لیا تو یہ ہمارے ایکل سائز کے جو پیسز ہیں چکور پیسز وہ ریڈی ہو جائیں گے اس طرح سے اور اس کے بعد ہم ریڈی کر لیں گے چکن کو اور چکن کو یہ دیکھیں یہ بہت اگر اس کی موٹائی زیادہ ہے تو اس کو سینٹر سے پہلے ہم کٹ کریں گے کیونکہ ہمیں بہت موٹے پیس کٹ نہیں کرنے ہیں ٹھیک ہے سینٹر سے کٹ کرنے کے بعد آپ اس کے چکور پیسز اس طرح سے کیوبز جو ہیں وہ کٹ کر لیجی یہ دیکھیں اس سائز کے آپ نے چکن کے پیسز کو کٹ کرنا ہے چکن کو کٹ کر لینے کے بعد ساری کٹنگ ڈن ہوگی باول میں میں نے شامل کر دیا ہے چکن ہاف ٹی سپون نمک کالی مرش کا پاودر اس میں جائے گا تقریبا ون ٹی سپون لیولڈ بہت بھر کے نہیں ڈالنا ہے اور ون ٹی سپون ہی لیولڈ ہی ہم یوز کریں گے وائٹ پیپر پاودر یعنی کہ سفید مرش کا پاودر اس کے ساتھ ہم اس پہ شامل کر دیں گے ون ٹی سپون چلی سوس ون ٹی سپون وائٹ وینگر سرکہ اور ون ٹی سپون ہی ہم اس پہ شامل کر دیں گے سوئے سوس اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہ میرینیٹ ہو گیا اس کو ہم ففٹین منٹس کے لیے چھوڑ دیں گے ففٹین منٹس کے بعد اس میں باقی کے انگریڈینٹس شامل کریں گے جو کہ ہے ایک عدد انڈا 2 ٹی سپون میدہ اور 3 ٹی سپون بھر کے ہم نے ڈالنا ہے کان فلار ٹھیک ہے جی اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرتے ہوئے اگر آپ کو لگے کہ یہ مکس نہیں ہو رہا ہے یہ انتھکنے سیادہ ہے تو آپ 2-3 ٹی سپون پانی اس میں ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے تو یہ آرام سے مکس ہو جائے گا اور بلکل اچھے سے اس کا بیٹر جو ہے وہ بن جائے گا تو یہ ریڈی ہو گیا اب ہم کان فلار کو ریڈی کر لیں گے جو کہ ہم نے سوس میں شامل کرنا ہے تو یہاں پہ 3 ٹی سپون کان فلار میرے پاس باقی بچ گیا تھا جس میں سے ہم 2 ٹی سپون یوز کریں گے 3 ٹی سپون ہمیں یوز نہیں کرنا ہے 2 ٹی سپون کان فلار اس میں پانی ڈال دیا 3-4 ٹی سپون اور اس کے مکس کر کے ہم نے اس کو پیسٹ بنا کے رکھ لیا آئل کرم کر لیا آئل کرم کرنے کے بعد ہم نے اس میں چکن کی پیسز کو ون بائی ون شامل کر دینا ہے سارے مکسٹر کو اکٹھا نہیں ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو ون بائی ون ہم نے الگ الگ کر کے سارے پیسز کو آئل میں شامل کر دیا آئل بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے ہیٹ بہت تیز نہیں ہونی چاہیے ہے کیونکہ اس کے اوپر کوٹنگ ہے میدہ اور کارن فلاور کی تو اس کو اندر سے چکن کو کوک ہونے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا تو آپ میڈیم ہیٹ پہ اس کو کوک کریں گے جب تک کہ کلر نہیں آ جاتا ہے سائیڈ چینج کیجئے دوسرے سائیڈ سے بھی کوک کیجئے اور اس طرح کا کلر آ گیا بہت ڈارک کلر نہیں دینا ہے کلر آ گیا تو ہم نے اس کو نکال لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہم نے سارے پیسز نکال دیئے اب اسی پین میں دو ٹیبل سپون آئل ہم نے چھوڑ دیا باقی کا ہم نے نکال دیا اور اس میں شامل کر دیا ہے لہسن لہسن کے ساتھ ہی ہم نے پیاز اور شملہ میرچ ایڈ کر دی اب ہم نے آنچ جو ہے وہ تھوڑی تیز رکھنی ہے لیکن ہم نے پیاز اور شملہ میرچ کو کوک نہیں کرنا ہے سوفٹ نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو ہلکا سا ہم نے اس کو کوک کر لیا اور سپائسز ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون کالی میرچ کا پاوڈر ون ٹی سپون سفید میرچ کا پاوڈر ہاف ٹی سپون نمک کیونکہ چکن کیوب بھی جائے گا اور سوسیز بھی جائیں گی تو نمک زیادہ ہو جائے گا اس لئے ہاف ٹی سپون ڈالیں گے چکن کیوب شامل کر دیا ہلکا سا تمام مسالہ مکس کیا اور اس میں ہم نے ڈال دیا ہے پانی کے ساتھ اچھی طرح سے اس کو چمچ ہلا لیں اب اس پہ شامل کر دیں گے ون ٹی سپون سرکا ون ٹی سپون چلی سوس اور ون ٹی سپون ہم اس پہ شامل کر دیں گے سویا سوس ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہلکے سے مکس کر لیا اور ہم اس میں شامل کریں گے کیچپ جو کہ ہم نے لی ہے ہاف کپ ٹھیکے جی تو ہاف کپ کیچپ بھی اس کے اندر شامل کر دیں اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے آنچ ہماری تیز ہے اور اس کو ہم نے تیز آنچ پہ کوک کر لینا ہے جب تک کہ یہ اچھی سی تھک ہو جائے ٹھیک ہے اچھی طرح سے کوک کر لیں جتنی گریوی آپ کو چاہیے ہے جب اتنی قوانٹیٹی رہ جائے جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ اس میں شامل کریں گے کون فلاور کا مکسٹر ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں اور چمچ چلاتے رہے جب تک کہ آپ کی مطلوبہ تھکنس آ رہی جاتی ہے جتنی آپ کو اس کی تھکنس چاہیے ہے اتنا آپ کون فلاور شامل کریں تو مجھے اتنی تھکنس چاہیے ہے ابھی تھوڑا سا یہ مزید کوک ہوگا تو پروپر تھکنس اس کی آ جائے گی تو اس لئے میں نے مزید کون فلاور اس میں ایڈ نہیں کیا ہے ٹھیک ہے جی ہم دو سے تین منٹ کے لئے اس کو مزید کوک کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے تمام چیزیں جو ہیں وہ کوک ہو جائیں جو پانی ہم نے اس میں ایڈ کیا تھا وہ تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے ٹھیک ہے اور جتنی گریوی آپ کو چاہیے ہے وہ ریمیننگ ہو تو ہم اس کو پھر فلیم آف کر دیں گے ابھی ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے ہری پیاس جو بہت تھوڑی سی میں نے ایڈ کی ہے اور اس کے ساتھ ہم تھوڑے سے گرنشنگ میں اس میں یوز کریں گے سفید تل ٹھیک ہے آپشنل ہے یوز کرنا چاہیں کریں نہیں کرنا چاہتے ہیں کوئی ضروری نہیں لیکن اچھے لگتے ہیں سو جناب دونوں چیزیں تیار ہوگی پلیٹر میں ہم نے رائس جو ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سیٹ کر لیے ہیں اور اس کے سائیڈز میں ہم ڈالیں گے یہ چکن کی منچورین کی جو گریوی ہے اور چکن ہے تھوڑا سا میسی ہو رہا ہے اگنور کر دیجئے گا ٹھیک ہے جی کلین کر لیا ہم نے اپنے باول اور یہ آپ کے سامنے ہے جی ہماری زبردست ہے فرائی ڈائز و چکن منچورین بہت ہی زبردست ٹیسٹ بہت مزیدار سی ریسیپی اور اگر آپ کی تیاری پہلے سے کی ہوئی ہے آپ کی کٹنگ وغیرہ تیار ہے تو جھٹ پٹ بن جائے گی یہ ریسیپی جب آپ کے پاس مہمان ہوں گے یا آپ کے کھانے کے ٹائم ہوگا تو جی یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی امید ہے انشاءاللہ آج کی ریسیپی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ریسیپیز کے لیے میں ساتھ رہیے گا دیکھتے رہیے گا کوکنگ انوشی سٹائل اللہ حافظ